آج میں آپ کے ساتھ دہی چکن کے آسان اور انسٹنٹ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو بہت آسان اور جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو چکن بنانا ہے اور کوئی آسان ریسپی چاہیے تو آپ کے چکن دہی چکن کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں یہ سپر ایزی سپر ٹیسٹی اور سپر جوسی ریسپی ہے تو جلتے ہیں جلدی سے اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے ڈیڑ کلو جو ہے وہ دہی لیا ہے اور اس میں دو پیکٹ جو ہے نا وہ ہم نے کورما مسالہ کے ایڈ کی ہیں اور یہ کورما مسالہ جو ہے یہ گھر کا ہے اگر آپ بزار کا لوگے تو دو پیکٹ ہم نے ایڈ کی ہیں ورنہ ہم نے یہاں پہ چارٹ ایبل چپون لگ لیا ہے یہ گھر کا فریشلی جو بنا ہوا کورما مسالہ تھا یہ وہ تھا اور انش اللہ جو ہے نا ریسپیز یہ کیو میں ہیں کہ جو مثالوں کی ریسپیز ہیں نا وہ انشاء اللہ بہت جلدی آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ویٹ کیجئے گا یہاں پہ ہم نے چکن لیا ہے تقریباً تین کلو چکن ہے تین کلو چکن ہم نے یہ دھو کے رکھا ہے اور یہ دھونے کا طریقہ جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل پہ مل جائے گا تو سرچ کیجئے گا جلدی سے اور اس کو لازمی دیکھے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے جو دہی میں کورما مسالہ ایڈ کیا تھا اس میں ہم نے یہ سارا چکن ہے وہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ چکن ایڈ کر دینا ہے تین کلو چکن کے ساتھ ہے اور آدھا ڈیر کلو ہم نے وہ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ایک کلو چکن ہو تو وہ آدھا کلو دہی کے ساتھ آپ بناو گئے ٹھیک ہے آدھا کلو دہی ہوگا تو ہم دو ٹیبل سپون کے جتنا جو ہے نا وہ کورما مسالہ لہ گئے ساتھ ساتھ میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو کم کونٹیٹی میں بنانا چ ہے وہ یہ سیم ایسٹ فالو کیجئے گا یہاں پہ ہم نے ایک پاؤز سوری اویل لیا ہے اور اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون لیسن دو ٹیبل سپون آہ درک اور دو ٹیبل سپون ہریمیج کا پیسٹ اٹ کیا ہے اگر آپ ون کے جی کے ساتھ بنا رہے ہو تو سارا چیزیں جو ہے نا وہ تقریباً ہاف آف ٹیبل سپون کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے کہ گولڈن براؤن کلر آ جائے اس پیاس میں ہم پیاس کا یوز بلکل نہیں کر رہے اگر آپ کرنا چاہو تو فرائی کر کے اس کو اس کو کرش کر کے پھر یوز کیجئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر بہت مزی کا آ گیا ہے تو یہاں پہ ایک آدھا کلو ہمارے باس ٹیبل سپون ہے اگر آپ کیا ایک کلو چکن ہوگا تو دو سے تین ادر جو ہے نا وہ ٹیبل سپون لیجئے گا یہ ٹیبل سپون ہونے ہیں تب تک ہم نے جب یہ سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ ٹیپ یہ ہے نمک ہے دھنیا پاودر ہے کرش لال میچ ہے اور زیرا ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوف ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کی جو ڈسکرپشن میں اس کی ساری جو چیزیں نا وہ ضرور ایڈ اون کر دوں گی وہ آپ ضرور چیک آؤٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے وہ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹیماتر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت اچھے سے مکس اپ ہو چکے تھے یہاں پہ ہمیں تقریباً آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا تھا چکن کو میرینیٹ کے ہوئے چکن میرینیٹڈ جو تھا نا وہ ہم نے اس مسالے میں ایڈ کر دیا جو ہم نے ابھی بنایا تھا اب اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ مکس اپ کرنا ہے مسالے کے ساتھ اور اس کو کور لگا دینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کور لگائیں گے میڈیم ٹو ہائیس فلیم رکھیں گے کیونکہ گوش کی کونٹیٹی زیادہ ہے پھر دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اور چکن جو ہے نا آپ کو پتا ہے وہ بہت جلدی کر جاتا ہے اور یہ بہت جلدی یہ جو گریوی ہے نا یہ بن کے ریٹی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے بہت اچھے سے مکس اپ کر لیا ہے اور مکس اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کور لگا دینا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ یہاں پہ کور لگا دیا یہاں پہ دس منٹ کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا تو اس کی یہ کنڈیشن تھی تقریباً جو ہے نا یہ پکنے کے بہت قریب ہے اور یہ اچھے سے جو ہے نا وہ بابلز اس کے بن رہے تھے میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھے گا ٹھیک ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم مت رکھے گا یہاں پہ یہ اتنا مزے کی یہاں پہ خوشبو پھیلی بھی تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ بنائیں گے نو تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا دوبارہ ہم نے وہ کر لیا اس کے بعد یہ اپشنل ہری میچیں اٹ کی ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں دیکن اس کا فلیور اور اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے ٹھیک ہے یہ سمپل ہری میچیں ہم نے اس میں اٹ کی ہیں یہاں بھی یہ جو چکن کا پانی دہی کا پانی تھا وہ ایویپریٹ ہو گیا تھا چکن تقریباً دم کی پوزیشن میں آ گیا تھا تو ہم نے اس کو دم لگا دیا یہ بن گیا تھا کسوری میں تھی ہم نے اس میں ڈالیا تو یہاں بھی یہ فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اور کتنی مزیتار گریوی بن کے ریڈی ہوئی ہے سپر ایزی ہے یہ سپر ٹیسٹی بلیو می آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا اور یہ سپر جوسی یہ چکن بن کے ریڈی ہوگا اور بہت مزیے گا آہ کیران اور روز کی بھی لوگ کے ساتھ بنے رہے گا اپنا بہت سارا خیال لگیں اور ملتے ہیں نیکس بہت اچھیسی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ